تو جی دوستو اب ہم مین جو گھیٹ ہے مولا علی قدمگاہ کا یہاں پر اب ہم پہنچ چکے اور ہم آپ جائیں گے اندر اور اندر جب ہم جائیں گے تو یہاں پر آپ کو چونکہ میں نے آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو ایک تو ون وے پہ نہیں آنا ہے ون وے اس طرف سے آپ کو اس سائیڈ سے آنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر جو انتظامات ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو سیکورٹی ہے اس کے حوالے سے بھی اچھے انتظامات ہیں اور لوگ یہاں پر جو رضاکارانے ڈیوٹیا کرتے ہیں پولیس والے جو بھی رضاکار ہیں تو وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں اور وہاں پر موجود رہتے ہیں تو قدمگاہ کے اندر چلتے ہیں اور اندر کا نظارہ آپ کو کراتے ہیں اس سے پہلے تھوڑی سے ان سے بات کریں گے یہ کافی ٹائن سے میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یہاں ڈیوٹی انجام دیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ججا سید خادم حسین شاہ سید خادم حسین شاہ آپ کے سینے پر لکھا ہوا ہے نا میں پڑھ سکتا تھا لیکن میں آپ سے پوچھنا جا رہا تھا تاکہ آپ اپنا نام بتایا تھا تاکہ دیکھنے والے آپ سے واقف ہوں آپ پولیس میں ہیں کتی سرویس ہو گئی آپ کی سرویس 35 سال ہو گئی 35 سال ماشاءاللہ میں نے آپ کو اکثر یہی دیکھا ہے زیادہ در یہ جگہ پسند ہے زیادہ کیا بس مالک در پہ بس ہے ڈیوٹی لگی ہے اچھی ڈیوٹی کرتے ہیں تو کہ قادمی سید ہاں مالک در پہ سوگیٹی ہے ڈیوٹی اچھی کر رہے ہیں ہر بندے کو اچھے بورے کو جانتے ہیں اس لئے جو ہے وہ اپنے ڈیوٹی بہت اچھی کارے ہیں سوگیٹی اچھی ہے اس لئے اچھے بورے کو پہنچانتے ہیں تو اس لئے جاتے ہیں تو ہر بندے کو پتہ چلتے ہیں ابھی ہے پولیس والا گیر پہ حاضر ہے دیکھ رہا سب آپیں ڈیوٹی کو اچھی طریقے سے کر رہے ہیں بہت اچھی ڈیوٹی کر رہا ہے لوگ تو اگر آپ اچھی ڈیوٹی نہیں کرتے تو آپ کو یہاں پہ ڈیوٹی ملتی بھی نہیں ملتی بھی نہیں صحیح ڈیوٹی کر رہا ہے بارال آپ لذر رکھیں میں آپ سے صرف اس لیے بات کر رہا تھا کہ میں صرف آپ کا تعرف لے لوں صرف آپ کا نام لے لوں سید خادم حسین شاہ بڑی بہربانی آپ بہت شکریہ اللہ 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 خوش رکھا یہ ہمارے سید خادم حسین شاہ صاحب پھر تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں پتھر بھی بول پڑتے ہیں تو چلتے جی آگے اور آگے آپ کو جو ہے مزید ہم دکھائیں گے قدم گاہ کے زیارت کرائیں گے اور اس کا آتہ دکھائیں گے آپ کو چلیں ہمارے ساتھ رہیں تو یہ یہاں پر ابھی کافی سارے انتظامات ہو گئے ہیں اور اس کو مزید بہتر سے بہتر کیا جا رہا ہے یہاں پر جو پہلے کی نظبت ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اضافی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں جیسے یہ علم لگے ہوئے پورے لائن سے یہ پہلے نہیں تھے آپ لگ گئے ہیں یہاں پہ درخت بھی لگ گئے ہیں اب یہ جو ہے یہ ایک الگ اضافہ ہے اس طرف ہم دیکھتے ہیں دوسری سائیڈ پہ تو یہاں پر دکانے ہیں یہ جو سمجھ لے کہ آپ ٹھئے ٹائپ کے تو یہ بھی پہلے کم تھے اب زیادہ ہو گئے تو وجہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کی آمد زیادہ ہے تو زیادہ آمد ہونے کی وجہ سے پھر یہاں پر جو ہے ان چیزوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں مزید آتا بھی اور وقت کم مقابلہ سخت یہاں پر جو ہے ہم آپ کو مزید جو ہے قدمگاہ کی جو زیارت ہے اس کے حوالے سے مزید آپ کو ساتھ ساتھ رہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگے اور یہ جو یہاں پر سکورٹی یہاں پر بھی آپ کو اس سارے عمل سے گزرنا پڑے گا اور یہ اچھی بات ہے اس عمل سے گزرنے کے بعد آپ کی وارک ترو گیٹ بھی لگا ہوا ہے وارک ترو گیٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس ایلکار بھی جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور کچھ ان معاملات کے اوپر جس کا ضروری ہے اس جگہ پہ ہونا یہ چاہیے چلیں آگے چلیں ہم بھی گزرے سکورٹی والے معامل سے پھر اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں ہم نہیں کچھ بول سکتے ہیں ہاں جی کیوں نہیں بول سکتے ہیں اسلام علیکم عزیز عائٹ کے سامنے ایک سکڑے ایک سکڑے ایک سکڑے یہ تو اس کے اوپر جو ہے نا اپنا تعرف کرائیں آپ پہلے اپنا تعرف کرائیں پھر آپ بولیں کیا بولنے چاہتے ہیں یہ عزیز عائٹ کا میں مالک ہوں عزیز نام ہے میرا مولا لی قدم پہ یہاں پہ ہمارا تقاضی چل رہا ہے تنازہ اس مرلے سے گزرنے کے بعد آپ جاتے ہیں اندر جب یہاں سے آپ اس وارکتر گیٹ سے جاتے ہیں تو یہاں سے آپ کو پھر آپ کو اس طرف جا کے آگے کے معاملات سے آپ کو جو زیارت وغیرہ میں آپ جاتے ہیں محبت بھائی کی میں چائے پی رہوں لیکن تھوڑا میں آگے پروسس پورا کروں پھر آگے آتا ہوں میں آپ سے ریکارڈنگ کمپلیٹ کر کے چائے پیتے ہیں بھائی کی نازم بھائی ہمارے تو یہاں پہ ہمارے سیکورٹی ہلکار کھڑے اور یہ سب لوگوں کے جامعہ تلاشی لیتے ہیں یہ اچھی بات ہے ہم بھی تیار ہیں رضا گران طور پر اپنی تلاشی دینے کے لیے یہ ضروری ہے اس میں کسی کو برا نہیں مانانا چاہیے آپ اگر یہ اس حمل سے گزریں گے تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس پورے ایریے کو اس علاقے کو اس شہر کو آپ اپنے طور پر رضا کرنا طور پر آپ اس کو تافذ دینے کے لیے لوگوں کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے اپنا رول پلے کر لیں تو یہ جو لوگ ہیں جو بھی ڈیوٹی کرتے ہیں یہاں پہ پولیس ہلکاروں یا رضا کاروں یہ اس جگہوں پہ ان سے یہ تو نہ کسی کو کسی سے رشوت لے سکتے ہیں نہ ان کو یہاں پہ خرچہ پانی ملتا ہے یا ان کو صرف ڈاڑا جاتا ہے یہاں پر اس کو بہت سارے لوگ جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یا مجھے جانتے نہیں ہو مجھے میری بھی تلاشی لے رہا ہو تو یہ تلاشی لیتے ہیں بچا رہے ہیں یہ وہ والے پولیس ہوتی ہے جو کمانے کے چکر میں نہیں ہوتی بہرحال ان کو ان کے ساتھ سارے جو بھی آپ ایسی جگہوں پہ جو ڈیوٹی کرتے ان کے ساتھ ضرور کوپریٹ کرے آگے بڑھتے اور آپ کو دکھاتے قدمگاہ کے دوسرے اس سے میرے یوٹیوب چینل فیاض آبان کے تو دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے گمبت یہ گمبت جو ہے یہ ہم قدمگاہ کی طرف آگے بڑھیں گے آپ کو زیارت کرا تھے قدمگاہ کی لیکن یہ جو گمبت ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سخی عبدالوحاب شاہ جلانی وہاں پر بھی جو ہے تعمیراتی کام ہو رہا ہے اور خوبصورتی جو یہ جو لوگ ڈاؤن نہیں آتا تو بہت سارا کام ہو جاتے لیکن سخی عبدالوحاب شاہ جلانی یہ ایک اور سائیڈ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ کریں گے پھر آپ سے بات چیت لیکن میں آپ کو یہ دکھا رہا تھا کہ یہاں پر سخی عبدالوحاب شاہ جلانی جو پیشے مزار ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ قدمگاہ قدمگاہ میں چلتے آگے آگے بڑھتے ہیں یہاں پر اس کے ایک خوبصورت مسجد جیسے میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا بہت خوبصورت مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جیسے سندھ کی روایت ہے سندھ کی روایت کے حساب سے وہ مسجد تعمیر کی جا رہی ہے بہت خوبصورت مسجد ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر مجھے ذرا دور سے دکھانا پڑے گا جو بڑا علم ہے یہاں پر قدمگاہ میں یہ میرے بیک سائیڈ پر آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر بھی لوگ آتے ہیں اور پہلے ہی اس طرف ہم دیکھتے تھے کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں اس سائیڈ پر مسجد کی نیچے لیکن اب وہ دکانیں ختم ہیں دکانیں اس طرف شفٹ ہو گئی ہیں اور یہ بڑا علم جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے قدمگاہ کا یہ اتنی دور آنے کے بعد ہی پورا میں اس کے ون ٹو ٹوسری سٹیپ آپ کو دکھا سکا ہوں میں تیسری سٹیپ کے لیے جب جاؤں گا چوتھی کے لیے تو پھر مجھے اور آگے جانا پڑے گا بلکہ شاید وہاں سے بھی نہ آئے بارل کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تا جتنا آپ کو نظر آ جائے تو وہ دکھا دوں میں اور اس سے یہ جو جگہ ہے یہاں پہ آپ کو یہ بڑا علم کلاتا ہے اور سب سے پہلے اس علم کے حوالے سے یہاں پر جو ہے جب مورم الارام کا سلسل ہوتا ہے سب سے پہلے یہ اس کو اتارا جاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سامنے جو شاپس ہیں ویسی شاپس یہ پہلے بہت پہلے یہاں پر یہ شاپ اس طرف تھی اور اسی طرف جو ہے سارا انتظام تھا اور یہ شاپس جتنی تھی بکس کی تھی یا پھر تبرکات کی شاپس تھی وہ یا اندری ہاتھیں میں ہی تھی میں جو شروع سے بات کر رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ اسی آتے میں تھی وہ ساری جو جتنی بھی شاپس تھی لیکن اب بار روڈ گئی بھی شاپس ہیں چلیں آپ کو جو مسجد زیر تعمیر ہے اس کا بھی کچھ تھوڑا سا لک دکھا دیں